جہاں پر کانگریس کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے تین سو ستر کانگریسی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں دنتے والے سے خبر آپ کو بتا رہے ہیں چناؤں سے پہلے بی جے پی جوائن کر لی کارکر کا سمیلن میں بی جے پی کا دامن تھامہ ہے سی امسائی کی موجودگی میں یہ صدر ستا کا کرکم ہوا ہے پھر ایک بار پھر ایک بار اب کی بار اب کی بار اور بڑی خبر کی بات کریں گے دور سے بڑی خبر جو ہاں پر بھلائی میں سو لوگوں نے بی جے پی جوائن کر لی پرتیاشی ویجائے بگھیل نے سبھی کو کمچھا پہنا کر پارٹی میں پرویش دلائیا ہے مدھر چھتیزگر پردیش کانگریس سدھیاکشہ دیپک بیج نے بی جے پی پر بڑے آروپ لگائے ہیں دیپک بیج نے لیٹر بم کو بی جے پی کی سازش بتایا ہے اور آروپ لگایا کہ کانگریس نیتاؤں کو ڈرائیا اور تھمکایا جا رہا ہے پارٹی کے خلاف چھتھی لکھوائی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ ڈر کی وجہ سے کچھ نیتاؤں ان کی بات مان بھی رہے ہیں مجھے لگتا ہے یہ کہنے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا یہ فری پلاننگ ہے جان بجھ کر بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح کی حرکتیں کروا رہی ہیں تاکہ میں نے کہا ان کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے تو کانگریس کو آپس میں لڑوانے کا کام پھوٹ ڈالو ساسن کرو کا نام کام یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے اور جان بجھ کر یہ اس طرح کی حرکت بھارتی جنتہ پارٹی کروا رہی ہے مئی 36 گھر میں نیتا پرتیپک شرنڈ داس مہنت نے دیپک بیچ کے بھیان کا سمرتھن کر دیا ہے اور مہنت نے بھی آروپ لگائے ہیں کہ بی جے پی ہمارے نیتاؤں کو ڈرانے دھمکانے کے کام میں لگی ہے نیتاؤں کو بی جے پی میں نہیں آنے پر جھوٹھے ماملے میں فسانے تک کی دھمکی دی جا رہی ہے لیٹر بم اور دوسرے بیان اسی سازت کا حصہ ہیں دیپک بیچ جی نے جو کچھ کہا ہے اس سے سامت ہوں یہ جان بوچ کر کے ہمارے لوگوں کو بھکا رہے ہیں پسلا رہے ہیں درا رہے ہیں ان کے خلاب بولنے کے لیے ریپریریت کر رہے ہیں اور یہ سازت کے ہی تحت ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے سازت وہ ہمارے کئی پرانے ویدھائکوں کو پرانے منتریوں کو بھی دے رہے ہیں بار بار فون آ رہا ہے میں نام بھی لینا چاہتا ہوں جیسے دبنگ ویدھائک دبنگ منتری کے پاس بھی ان کی کوشش جاری ہے یہ کوشش ناکام رہے گی ادھر سیم ویشنو دیو سائے نے کانگریس پر نشانہ سادہ ہے کانگریس کے پرتیاشیوں کے اعلان نہیں ہونے پر سیم نے تنز کسا ہے اور کہا کہ کانگریس میں بکھراب ہے کانگریس ڈوپتی نیا بن چکی ہے اور ان کی ناؤں میں چھید ہو رہا ہے جس میں پانی بھر رہا ہے سیم سائے نے یہ بھی کہا کہ لوگ کانگریس سوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس میں اتنا بکھراب ہے کہ پورو سیم کے سامنے کارکرتاؤں کی ناراضگی بھی دیکھی جا رہی ہے کانگریس کا کارکرتاؤں اتنا پیڑت ہو چکا ہے کہ ان کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے کہ بہت سال میں آپ نے کارکرتاؤں کو پوچھا ہی نہیں بکھراب ہے اور ڈوپتی ہوئی نیا ہم ہر بار بولتے ہیں چھید ہو گیا ہے پانی بھر رہا ہے تو لوگ اپنا آسیانہ ڈھونڈ رہے ہیں اور کانگریس چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اتنا بکھراب ہے کہ ملعب مکہ منتری پورو مکہ منتری جی کو منچ بر ہی کارکرتاؤں پچھلے پانچ سال میں ان کے ساتھ کیسا بڑھتا ہوا ہے ان کی سرکار کے طرف سے مکہ منتری کے طرف سے آج اتنا پیڑیت ہے کارکرتاؤں کی ان کے سامنے موہ پر بول رہا ہے کہ پانچ سال ہم لوگ آپ سے ملنے کے لئے پرس جائے ہیں اسی ساپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کانگریس کی کیا اسی کی ہے ڈھا چھتیز گھر میں کانگریس کی لسٹ میں دیری ہونے پر کیبینٹ منتری اوپی جوہدری بھی تنزکس رہے ہیں اوپی جوہدری کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ڈوپتی ناو ہو چکی ہے جس سے پانی لگاتار جس میں بھڑتا جا رہا ہے اور سب کود کر بھاگنے کے لئے مجبور ہیں کانگریس کی ایک بڑے نیتا تو چناب ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے کانگریس آلہ کمان نے انہیں زبردستی اتارا کانگریس آدھی سیٹوں پر پرتیاشی تیہے نہیں کر پا رہی ہے مہدی جی کی لہر نہیں بلکہ سنامی انہوں نے بتائی اور کہا کہ کانگریس پوری ترسیس میں ڈوپ چکی ہے کانگریس میں کانگریس ایک ڈوپتی ناو ہے جس سے پانی بھرتا جا رہا ہے تو سب کود کود کر کے بھاگنے کے لئے بیوس ہیں کانگریس کے بڑے نیتا چناب ہی نہیں لڑنا چاہتے تھے کانگریس کے کانگریس کے اتار دیا ہے آدھے جگہوں پر یہ پرتیاشی ہی تیہے نہیں کر پا رہے ہیں مہدی جی کی لہر ہی نہیں سنامی ہے جس میں کانگریس کو پوری طرح سے بہہ جانے اور لوگ سفاہ چوناؤں کا بھگل بچ چکا ہے نیتا ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کرنے میں جھوٹے ہوئے ہیں کاکیر کے دورے پر آئے وانتری کئیدار کشیپ نے کانگریس پر جم کرنے شانہ سادھا اور انہوں نے کہا کہ بی جی پی گنڈوں کی پارٹی نہیں ہے جو گنڈوں کو پالتے تھے وہ جیل کے اندر ہیں کئیدار کشیپ نے کہا کہ کانگریس پارٹی ڈوبتی نہیں آیا ہے اس موقع پر پورو ویدھائک مہمتو پوار اپنے سمرتھکوں کے ساتھ بی جی پی میں چلے گا جو گنڈوں کی سرکار نہیں ہے جنے لوگ گنڈے کو پالتے تھے آج وہ جیل کے اندر ہیں کچھ بھیل لگا کر کے پیٹے ہیں یہ کانگریس پارٹی کے لوگ ہیں اور کانگریس پارٹی آج بکتی ہوئی نہیں آیا ہے اس لیے آج کانگریس پارٹی کو چھوڑ کر کے ان کے سارے سدھ سے بھان رہے ہیں چتیز گرڈ بی جی پی کے سیپرہ بھاری نیتین نبین کوربہ پہنچے انہوں نے پردیش کی سبھی گیارہ سیٹوں پر بی جی پی کی جیت کا دھاوا کیا ہے گیارہ کی گیارہ لوگ سوال سیٹوں پر پارٹی کی جھولی گائیں جس پکار سے پورے راجے میں مہال ہے اور دیگر چناؤں میں جس پکار سے جنتہ نے ہم پر مسواس کیا موڈی کی گہرتی پر رہباس کیا اور آج موڈی کی سرکار موڈی کی گہرتی کو جس پکار سے ماتر نبی دنوں میں پورا کرنے کا کام کیا ہے مجھے لگتا ہے جو دس بڑے ہمارے خوشنائے تھیں ان سبھی پہ جو کام کا سکتی ہوا اور موڈی جنتہ کے دیش میں پہنچے پچاس ہجار کروڑ سے اتر کی راشی سیدھے چھتیز گر کی گریب جنتہ کے خاتے میں پہنچے یہ نشے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ایک گیارہ کے گیارہ سیٹے موڈی کی جنتہی ہے ادھر بستر کی سنسدیہ سیٹ کو لے کر آج سے نامنکن کی پرکریہ شروع ہو جگی ہے جگدلپور کلیکٹریٹ میں سرکشا کے معقول انتظام بھی کیے گئے ہیں بستر لوگ سبھا سیٹ پر آٹھ بدھان سبھائیں آتی ہیں اور مطدان پرکریہ کے لیے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کی ڈیوٹی ہیں لگائی گئی ہیں 20 مارچ سے لے کر 27 مارچ تک یہاں پر نامنکن داخل کرنے کا سمجھ دیا گیا ہے زلے کے 760 مطدان کے ادھو میں پرشاہ سن نے مضبوط سرکشا ویوستہ رکھی ہے پرچھم چنر میں ہونے والے چناؤں بستر میں ہونا ہے 19 اپریل کا دن ٹیہ کیا گیا ہے اور آج سے لے کر 27 مارچ تک نامنکن کی پرکریہ شروع ہوپ کی جائے گی میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بیرکیٹس کریکٹر بستر کا ہے جہاں پر پوری ویوستہ کی گئی ہے اور نامنکن آج سے شروع ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے جو نامنکن کی پرکریہ ہے 27 مارچ تک چلی گی بستر کلیکٹر جو جیلہ نیرواچین آدھکاری انہوں نے کہا ہے کہ جیلے کے 760 جو مدان کیندروں ہیں ان کا جائجہ لینے کے بعد ان کو سرچھت کیا گیا ہے سبھی آدھکاری کلمچاری کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے تاکہ جو چناؤں کا جو پرکریہ وہ پوری طرح سے سنچالن کیا جا سکے اب دیکھنا ہوگا کہ جو آج سے نامنکن کی پرکریہ سروع ہوئی ہے اب تک فلا کوئی فارم لینے نہیں آیا ہے اور دھیرے دھیرے فارم لینے کی جو پرکریہ ہے وہ بھی تیج ہوگی بھاشپا سے محس کسیب میدان میں ہے تو کانگریس سے اب تک پرتیاسی کا نام تیع نہیں ہوا ہے ایسے میں جو 27 مارچ تک ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے ایک دو دین میں